جیسا کہ میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جو پور سسٹم اسٹیبلیٹی ٹانزینٹ اسٹیبلیٹی جو ہے اسپیشل جس میں کہ بڑی تباہی مجھ جاتی ہے سسٹم آؤٹ آف سنکونیزم ہو جاتا ہے مشینیں باہر سے نکل جاتی ہیں کبھی کبھی تو ٹوٹل پریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پورے پورے کنٹری کا تو اس کے اندر جتنے فیکٹر ہوتے ہیں ان کو پہلے الگ الگ بیان کروں جو اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ سسٹم اسٹیبل رہے اور پھر ایک آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ان سارے فیکٹرز کو نہ کنسیڈر کیا جائے تاکہ میں بالکل جو سب سے خراب کنڈیشن ہو سکتی ہے اس میں جا کر کے ٹیسٹ کروں تو اس ہارٹ ویر وزارہ جو بنتے ہیں جو بھی آپ نے استعمال کی پی ایس ایس ہوگا سنکال ہوگا ای ٹیپ ہوگا ای ٹیپ کے اینڈا میں سب سے ادھا استعمال ہوتا ہے یورپ میں سنکال پی ایس 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 کے استعمال ہو رہا ہے تو یہ ساری ان کے اندر بیسس کیا ہے ان کا تو ان کا جب بیسس کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف ڈیٹا بنا کر کے دے رہے ہیں تو کسی بھی کمپیوٹر آپریٹر کو دے دیں تو وہ آپ کو لاغر کے کمپیوٹر سے ایک ریزلٹ کی شیٹ پکڑا دے گا تو آپ کو سمجھ نہیں کیا آئے گا جبکہ آپ کو بیسس نہیں پتا ریزلٹ آ گیا یہ ٹائم آ گیا یہ سوئنگ آ گیا یہ اتنا فریکوینسی چینج ہوگی تھی یہ ہوئے تو آپ کیا کریں گے اس میں تو جب میں نے پہلی دفعہ سٹیڈی کی ہے جب میں جونئر انجینئر تھا پاس کرنے کے انیڈی سے پاس کرنے کے فور یار کے بعد فور یار کے بعد مجھے موقع مل گیا ایو ایس ایمی کرنے کا تو وہاں پر جانا پڑا اور وہاں پر یونیورسٹی اور پینسلینیا میں رہ رہے تھے تو اس میں ہاؤسٹل میں اور یہ سارے سٹیڈی بغارہ کمپنیے کلجین کارپوریشن میں جاگر کے ہم لوگ کام کرتے تھے تو اب اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کمپیوٹر شٹ اپ تھا تو وہ پیپر ٹیپ ہوتے تھے پیپر ٹیپ پہ تو ہم لوگ دنبر ڈیٹا بناتے تھے ڈیٹا بنا کر کے ہم اس کو دیتے تھے ڈیٹا پنچ کر کے ہم پورے آپ نے پڑے پنچ کارڈ آپ نے پڑے کارڈ ہوتے تھے پورے وہ کارڈ پہ ہم لوگوں نے پورا پورا کارڈ ہم لوگ پہ پینسل سے بنا کے کوڈنگ کرتے تھے ڈیٹا ہم نے پہلے بنائیں گے پورا ٹرامیشن لائن کا ڈینریٹر کا مومنٹ آف انیریشیہ ٹانسجنٹ کی بات کر رہے ہوتے اس کی ساری چیزیں ہم اس کے اندر رکھیں گے سوئنگ بس کونسی ہوگی وہ سارا بنا کے پورے اتنی بہت سے اس کو شیکنوں کی تعداد میں کارڈ دے تھے پھر وہ کارڈ کا سٹیک لے جا کر کے اپنے آرات کو رگائے مشین میں لگا کے مین فریم کی مشین آئی بی ایم کی آئی بی ایم میں بھی جا کے پھر سٹیڈی کریئے میں نے اس میں اور سسٹم پہ تو وہ ساری کی ساری لے کے صبح آگے ریزلٹ دیتا تھا اور اگر وہ ریزلٹ فیل ہو گیا سسٹم کنجور نہیں ہوا تو پورا سٹیک پکڑ کر کے اور اپنا ہمگوٹا ایسا کر کے وہ آتا تھا اور اگر وہ سسٹم ہمارا کامیاب ہو گیا ریزلٹ صحیح آگئے تو وہ اس طرح چلاتا تھا صبح صبح نظر آتا تھا تو وہ کمپیوٹر آپریٹر تھا تو ہمارے انجینئر جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سسٹیڈیز کی تو وہ کمپیوٹر آپریٹر بن رہا ہے میں بہت سے کوئی جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ کام کیا میں ان کا جب سوال جواب کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں یہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اس میں قراب بن کر کے آ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کنٹورٹ سی جنرریٹ ہو جائے with the testor یعنی manufacturer تو کیا آپ کے اندر یہ ability ہم میں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ارگومنٹ کر لیں جبکہ وہ بی بی سی کا آدمی ہو یا سیمنس کا ایکسپرٹ ہو اور باہر سے آیا ہوا ہو وہ تو گورے کو دیکھ کر کے تو ہم لوگ ایسی impress ہو جاتے ہیں کہ بڑا قابل ہوگا چاہے وہ technician ہو تو وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ایک basic knowledge نہیں ہے جو ان لوگ کے پاس ہوتی ہے math کی differential کی ویکٹرز کی وہ ان کے ہاں ہوتی ہے وہ چھوٹا سا الیکٹریشن بھی یہ گھر کام کرنے آتا ہے ٹائلے لگانے تو وہ ایسی نابطول کرتا ہوتا ہے وہ جگال نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے لگا کے دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں اگر ہوگا تو اور مال لے آئیں گے ایسا کام نہیں ہوتا تو یہ اس کی تمید اس لئے ضروری ہے کہ جگانے بھی ضروری ہے اپنی جنریشن کو کہ بھائی آپ لوگ خدا کے لئے تھوڑا اس بات کو سمجھیں کہ انجینئر ہمیں بننا چاہیے technician نہیں بننا چاہیے یہی ڈیفرینس ہے تو گورنر کا کیا کام ہے گورنر کا کام سب کو پتا ہے گورنر کام یہ ہے کہ جب بھی system کے اندر کوئی disturbance ہوگا جیسے میں نے دکھایا لوڈ اگر بہت سا کڑ گیا tripping ہو گئی بہت لمبی چوڑی تو جنریشن کی speed بڑھے گی تو گورنر نے کیا کام ہے اس کی speed کو کام کر دے گا اگر لوڈ بہت زیادہ کہیں سے آگیا ایسے ٹیپی ہوئی ہے کہ لوڈ آپ کے station پہ آگیا تو آپ کی machine پہ جو ہے گورنر کام کرے گا اور اس کی speed کو بڑھا دے گا یعنی speed کیسے بڑھا دے گا اس کی جو ہے وہ fuel بڑھا دے گا fuel بڑھا دے گا and is equal to 120F4P جب بھی speed ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ frequency بھی ڈاؤن ہوتی ہے یعنی ہونے لگتی ہے جب لوڈ کئی سے extra آگیا تو پھر وہ آئی جاتا ہے جو ring میں پورا بڑے بڑے نیٹرک چلتے ہیں تو آگیا تو frequency بھی ڈاؤن ہوتی ہے اور speed بھی کم ہوتی ہے fuel بڑھے گا speed بڑھے گی یعنی روٹر کا تارک وہ بڑھا رہے ہیں تارک بڑھا دیں گے جب اس کا تارک کو ایک certain time تک apply کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے تارک پاور بن جاتا ہے اور وہ پاور جو ہے certain time کے بعد پھر آپ کو frequency بڑھا دیتا ہے speed بڑھا دیتا ہے اور پھر stable ہو جاتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم اگر governor کے action کو power system studies میں consider کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں stable ہو جائے گا تو governors کو بھی bypass کر کے رکھتے ہیں اب میں اس کی جب آخری ویڈیو بناوں گا وہ میں سارے میں element کو یقجہ کروں گا کہ کون کونتے چیزوں کو disable یا bypass کر کے رکھنا ہے تاکہ جو ہے ہمارا system سب سے خراب ترین condition جو ہے اس میں کیسے behave کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہو سکے سارٹ ویر کے سب کے اندر arrangement ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ نے خود ہی arrangement کرنا ہوتا ہے کہ آپ excitation ختم کر دیں بلانے کو یہ کر دیں اس کو وہ کر دیں اس کی limit کر دیں تو وہ جو ہے وہ آپ کو ایک پوری ایک جو میں comprehensive چیز transient disability پہ بناوں گا تو آپ کو بتاوں گا تو میں ٹکڑ ٹکڑوں میں تقریباً سارے چیز cover کر لیا ایک عاد رہے گئے یوگی تو main اس میں topic میں cover ہو جائے گی اور یاد آیا تو میں دوبارہ بنا دوں گا بہرحال یہ governor کے چھوٹا topic تھا تو میں نے اس میں کہا ذرا کچھ فالتو بات کرلو یہ فالتو بات نہیں ہے کسی چیزوں کے نہ ہونے سے ہمیں باہر جاب نہیں ملتی ہے جب immigration پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ لوگ جاب نہیں دیتے جاب دینے کا تھوڑی ہوتا ہے جاب تو لینے کا ہوتا ہے میرے پاس کراچے لیکٹک والے گھر تھوڑی آیا تھا کہ آپ چلیے نوکری کر لیجئے وہاں یا آپ لوگ کے پاس کوئی نٹی ڈی سی سے گھر پہ آیا تھا کہ چلو آجاؤ یاد مماریاں چاپ کرو آپ گئے تھے نا تو آپ جب جاتے ہیں تو اپنے کوئل ثابت کریں گے تو لیا جائیں گے تو یہاں تو کمپیڈیشن نہیں ہوتا تو آپ مزے میں ہوتے ہیں جب ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور ہم کلے سمندر میں ترنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں لے رہے ایسا کوئی بات نہیں ہے ہمیں اس کے لیسنس لینے پڑتے ہیں ہمیں ان کے امتحان دینے پڑتے ہیں اس کے لیے تھیوری کی ضرورت ہے اللہ حافظ